اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہر صدری ویسر لی امری محلو مقدتا من لسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان اس سے پہلے جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے تسکیہ نفس کے حوالے سے غالباً جو ہمیں یاد پڑھتا ہے انوانات کے اعتبار سے اس میں سب سے پہلے اور اہم موضوع یا نشست کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ مقصد حیات تھی کہ انسان جو ہے پیدر پہ اپنا مقصد حیات تبدیل کرتا رہتا ہے اور بالآخر خودشناسی اور تسکیہ نفس کے درزے پر پہنچ جاتا ہے چنانچہ اس سے پہلے جتنی بھی منزلیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں وسائل ہوتے ہیں جن کو انسان اپنی منزل سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں انسان کی منزل تسکیہ نفس ہے لیکن تسکیہ نفس کیسے کیا جائے کہ جب انسان کو نفس کے بارے میں اندازہ ہی نہ ہو کہ نفس کسے کہتے ہیں نفس کی نجزہ کا مرکب ہے نفس کے کیا درجات ہیں چنانچہ تسکیہ نفس سے پہلے ضروری ہوا کہ انسان اپنا تجزیہ نفس کرے تسجیہ نفس کے حوالے سے ہماری گفتگو آپ سے پہلے ہو چکی ہے کہ جس میں ہم نے آپ کے سامنے نفس کے اجزہ رکھے تھے نفس کے اجزہ یعنی نفس کے کمپوننٹس وہ کون سی چار قوتیں ہیں جو مل کر نفس کو بناتی ہیں ان قوتوں میں تغیر یعنی زیادتی یا کمی انسان کے نفس میں انسان کی طبیعت میں انسان کی شخصیت میں گراوٹ پیدا کرتی ہے انحراف پیدا کرتی ہے اس کے بعد ہم نے نفس کے درجات آپ کے سامنے رکھے کہ انسان کس طرح بدترین نفس نفس امارہ اور اس کے بعد بہترین نفس یعنی نفس مرضیہ میں پہنچ جاتا ہے بعض اوقات لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہم تمام تر باتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نجانے کیوں وہ سرور وہ مزہ وہ خوشی وہ خضو وہ خلوص ہماری زندگیوں میں نہیں آبادہ یا جس ترقی کے ہم متمنی ہیں جس ترقی کا خدا طلبگار ہے وہ ترقی وہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آبادی یا کم از کم اس رفتار سے نہیں آبادی اور لگتا یہی ہے کہ اگر ہم کامیابی سے چلتے بھی رہے تو شاید کئی صدیان گزر جائیں اس درجے پر پہنچتے پہنچتے کہ جس درجے کو ہم اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں تو غور کرنے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان غالباً تسکیہ نفس کے راستے میں ایک ایسے اندھے کی صورت میں چل رہا ہے کہ جو اندھیرے میں ہے یعنی جب آپ راستہ چلتے ہیں تو ایک دو راستے میں سورج کی روچنی یا روچنیوں کا ہونا ضروری ہے اور اگر سورج سورج کی روچنی ہے تو خود انسان کا بینہ ہونا ضروری ہے یعنی وہ اندھا نہ ہو تو سورج کی روچنی یا خارجی روچنی قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی صورت میں ہمیں مل سکتی ہے اور اندر کی روچنی یعنی خود انسان اندھا نہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی خوابیدہ صلاحیتوں اپنی قابلیتوں اور اپنی تیسری آنکھ کو بیدار کرے اب آپ کہیں گے یہ دو آنکھیں ہمیں کس لیے دی گئی ہیں تو یہ دو آنکھیں دنیا کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں آس پاس کی اشیاء کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں اور تیسری راکھ اپنے نفس میں جھانکنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سوارنے کے لیے دی گئی ہے تیسری راکھ ہے کیا اس کی اہمیت و ضرورت کیا ہے قرآن اے بیت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ لوگوں میں خوابیدہ کیوں ہیں اس کو فعال کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اس سے استفادہ کیسے حاصل کیا جا سکتا یہ تمام امور یہ مراحل انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور کوشش کریں گے ہم کسی طرح آئندہ آنے والے وقتوں میں مراحل زندگی میں زندگی کے موڑوں پر اس تیسری آنکھ کو بیدار کر سکیں اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں یہ وہ مراحل سخن ہے انشاءاللہ جن سے گزر کر ہم آج کے موضوع کو مکمل کریں گے تیسری آنکھ سے متعلق کہ سب سے پہلے مترادفات وہ کون سے الفاظ وہ کون سے ٹرمنالجیز استلاحات استعمال ہوتی ہیں جو اکمی ویلنڈ ہیں مترادف ہیں تیسری آنکھ کے تعریف کیا ہے تیسری آنکھ کی اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے سائنس کیا اس کی تصدیق کرتی ہے اگر نہیں تو کیا انکار انکار کی صورت میں اس کے بعد دلائل کیا ہیں ہم دلائل کی جوابات کیا ہیں مغرب والے جو سرطابہ مادیت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اس تیسری آنکھ کے بارے میں کیا روئیہ نظریہ رکھتے ہیں غیر اسلامی نظریہ یعنی غیر اسلام میں دیگر مذاہب غیر اسلام کے علاوہ جو موجود ہیں وہ تیسری آنکھ کو کیسے دیتے ہیں استعمال کیا ہے اس تیسری آنکھ کا غیر فعال کیوں ہیں لوگوں میں اور اس تیسری آنکھ کو بیدار کیسے کیا جا سکتا ہے فعال کیسے بنایا جا سکتا ہے تو آئیے ہماری گفتگو کے پہلے مرحلے مترادفات ہے تیسری آنکھ یعنی تیسری آنکھ کے لیے اور کا استعلاحات ترمنالجز استعمال کرتے ہیں یعنی اگر استعلاحات آپ کتابوں میں پڑھیں تو گھبرائیں مت یہ وہی تیسری آنکھ کے جس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں تیسری آنکھ کو باطنی آنکھ بھی کہتے ہیں چھپیوی آنکھ برزخی آنکھ بھی کہتے ہیں جس سے آپ موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں پلبی آنکھ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے آپ نظارہ کر سکتے ہیں کہ تجلیات تجلیات الہی کیا ہیں ضمیر بھی نفسیات کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کہ میرا ضمیر مطمئن نہیں یا میں نے اپنے ضمیر سے یہ سیکھا یہی تیسری آنکھ ہے چشم بصیرت ایک ہوتی ہے بسارت اور ایک ہوتا ہے بصیرت فہم و فراست اور سائنس کی زبان میں اس تیسری آنکھ کو چھٹی حص کا آجاتا ہے پانچ ہوا سے خمسہ یعنی سننے کے حص دیکھنے کے حص سنگنے کے حص چکنے کے حص چھونے کے حص جو چھٹی حص جس کے بارے میں سائنسدان کسی حد تک مطمئن ہو چکے ہیں کہ یہ موجود ہے اسی کو انہوں نے تیسری آنکھ یا تیسری آنکھ کو چھٹی حص کہہ ڈالائے برحال یہ وہ استناحات ہیں جو گائے بگائے اس درس میں دیگر جگہوں پر استعمال ہوں گی ان کو ذہن میں رکھئے تعریف کیا ہے ایک تعریف تو یہ ہو سکتی ہے کہ خدا کی طرف سے دی گئی بصیرت جس سے حق کا مشاہدہ کیا جائے اب آپ پوچھیں گے یہ دعا کے اللہ نے تیسے دی ہیں کیا اس سے حق کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس سے حقیقت کا مشاہدہ تو ہو سکتا ہے حق کا مشاہدہ نہیں ہوتا اب آپ کہیں گے حقیقت اور حق میں کیا فرق ہے حقیقت گراؤنڈ ریالیٹی کو کہتے ہیں جو آس کے پاس آپ کے آس پاس موجود حالات و واقعات ہوتے ہیں مشاہدات ہوتے ہیں اور حق وہ ہے جو اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو آپ اس کا ہی ریالیٹی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ایک شخص ہے مسندہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے یہ حقیقت ہے اور حق کیا ہے اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے یہ اس کا اہل نہیں یہ ہے حق تو بہت ساری چیزیں آپ کے آس پاس ہو رہی ہوں گی ظلم کے نتیجے میں وہ حقیقت تو ہو سکتی ہیں لیکن حق نہیں ہو سکتی ایک اور تعریف عقل اور حواس خمسہ کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ مشاہدہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے ایک درس میں یہ کہا تھا کہ انسان کا سورس آف انفارمیشن دو ہیں عقل اور حواس خمسہ اور آٹھویں کلاس میں جو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ سائنس لوگ ہیں یا آرٹس تو وہ حقیقت میں اسی سوال کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ عقل کے ذریعے علم حاصل کرنے کا عرادہ یا حواس خمسہ اگر آٹھویں کلاس میں ہمیں بتا دیا جائے تو شاید تمام لوگ یہی کہیں کہ ہم عقل کے ذریعے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے نہیں تو عقل اور حواس خمسہ کے علاوہ جو تیسری چیز ہے اس کو تیسری آنکھ کہتے ہیں یا سمپلی فائلڈ وے میں مختصر ترین الفاظ میں ان دو آنکھوں کے علاوہ جو ہمارے ماتے پر موجود ہیں اس کے علاوہ کوئی اور تیسری آنکھ تو یہ وہ تعریفات ہیں یہ وہ تعریفیں ہیں جو تیسری آنکھ کے حوالے سے بولی جاتی ہیں کہی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں اب آئیے کہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے یا جو دو آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ کافی نہیں کیا ہمیں مزید آنکھوں کی ضرورت ہے جی ہاں ہمیں مزید آنکھ کی ضرورت ہے کیسے دیکھیں ہماری دو آنکھیں جو ہمارے ماتے پر موجود ہیں یہ بہت دور تک نہیں دیکھ سکتی لیمٹس ہیں اس کی اس کے بعد ہمیں کچھ چاہیے کچھ وسیلہ کوئی واسطہ کوئی طریقہ کوئی ایجاد جس کے ذریعے ہم بہت دور تک دیکھ سکیں اپنے وساط نظری کو بڑھا سکیں یعنی ہمیں ستاروں سیاروں کو دیکھنے کے لیے دور بین چاہیے چاند ستارے سورج کو تو دیکھ لیں لیکن اس سے آگے کیا ہے سورج کے بعد بھی بہت سارے سیارے ستارے دریافت ہوئیں اینٹیرس بیٹل کوئیس ایلڈی براؤن ریجکس ایکچوریس وغیرہ وغیرہ پندرہ یا سولے ستارے اب تک دریافت ہو چکے اینٹیرس جو سب سے بڑا ستارہ اس وقت ہے سورج سے آٹھ سو بیس گناہ بڑا سورج سے دس ہزار گناہ روشن لیکن اس کی بہوجود اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دوربین کی ضرورت ہے اتنا بڑا ستارہ ہے کہ سورج اس کے سامنے بلکل اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے آپ کو جو سب سے آخر میں بیٹل گویس کے نیچے ایک ایرو نظر آرہا ہوگا وہ ایرو سن کا ہے لیکن سن نظر نہیں آرہا یعنی وہ ڈاڈ سے بھی کم تر ہے چھوٹا ہے اینٹیرس کے مقابلے میں اتنا بڑا ستارہ آئی ہے لیکن پھر بھی ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی کیوں ہماری آنکھیں بہت دور تک نہیں دیکھ سکتی ایک لیمٹ ہے ان کی اب آپ کہیں گے چلیں دور تک نہیں دیکھ سکتی قریب تو دیکھ سکتی ہے کہاں دیکھ سکتی ہے ڈینگی وائرس دیکھ سکتے ہیں آپ ڈینگی فیور جو پھیلا ہے اس کا وائرس دیکھ سکتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں بیکٹیریا دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے پریان دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں ابھی تک یہ ڈیسائٹ ہی نہیں ہوا ہے کہ یہ پریان جو ہے یہ لیوینگ ہے یا نان لیوینگ ہے ». کے بارے میں کن فیوچن چل رہا تھا کہ یہ پلانٹ ہے کہ یہ انیمکل ہے » ک وائرس surveillance blev garn później؟ » اور پریان لیویت Squad جس کی نکلیر بری نہیں بھی نہیں۔ فقط ایک پروٹین پارٹیکل جیسی خطرناک ترین بیماریاں کر ڈالتا ہے ہماری آنکھیں نہ دور دیکھ سکتی ہیں نہ تقریب دیکھ سکتی ہیں اب آپ کہیں گے بھائی ان کا تذکیہ نفس سے کیا تعلق آپ کو اپنے آپ سے غرض ہونی چاہیے آپ اپنے آپ کو دیکھیں یہ کافی نہیں ہے مجھے بتائیے کیا آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے آئینے میں دیکھنا پڑے گا پھر آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو آپ تو اپنے آنکھوں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں اور ویسے بھی ہمیں شوق ہے دوسروں کو دیکھنے کا ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کہے گا آپ کو ہو سکتا ٹوبرکلاوسیس ہو آپ کہتے ہیں کیسے پتا چلے گا ڈاکٹر مہتاج ہے آپ کے پیپڑوں کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہوں سکتا آپ کے گردے ہمیں پتھری ہو کیسے پتہ چلے گا الٹر آمد سے ڈاکٹر مہداز ہے ایلٹر آمد کا دکٹر کی پاس یہاں کوئی کہہ کہ میری گردن میں جڑھتے سی بیئر پہنے آپ وہ کہہ گا سروائکل ڈسک ڈسپلیس ہو گئی ہے کیسے پتہ چلے گا سی ٹی سکر کرو کروانا پڑے گا برین ٹیومر ہو گیا سپانل کور ٹیومر ہو گیا کیسے پتہ چلے گا ام آر آئی کروانا پڑے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے جسم کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی آنکھ آپ کے جسم کے اندر موجود چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مادی چیزیں ہیں مادی آنکھ ہے اور مادی چیز ہے شے ہے مادی آنکھ مادی شے کو نہیں دیکھ سکتی اور نفس تو غیر مادی ہے مادہ مادے کو نہیں دیکھ سکتا تو مادہ غیر مادہ کو کیسے دیکھے گا یہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک تیسری آنکھ کی کہ میری مادی آنکھ دور نہیں دیکھ سکتی میری مادی آنکھ قریب نہیں دیکھ سکتی میری مادی آنکھ میرے اندر نہیں جھانک سکتی میرے نفس کو کیا دیکھے گی جو کہ غیر مرائی ہے نون ٹینیبل ہے تو اس کے لیے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کو ایک تیسری آنکھ کی ضرورت ہے سائنس کیا کہتی ہے یہ ایک بڑی مصیبت ہے آج کل کے سائنسی دور کے لیے کہ ہر بات کے لیے سائنس سرٹیفیکئیٹ لینا پڑتا ہے سائنس اپروو لینا پڑتا ہے جی سے ہمارے سیاستدانوں کو تو سائنس سی اسٹیفیکیٹ لینا پڑتا ہے ہم جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں کوئی خوابات نہیں کوئی برائی نہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ باتو خاطر سائنس اپروو لینا پڑے اپرووف نہ کرے اواثنٹیکیٹ نہ کرے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری کوئی مذہب کی کوئی بات غلط ثابت ہو جائے گی سائنس ایولویشن کے دور سے گزر رہی ہے ارتقاء کے دور سے گزر رہی ہے اور مذہب آیا ہے بنا بنایا مکمل آئیڈیال آیا ہے اس میں کسی کمہ بیشی کی ضرورت نہیں آپ دین سے خارج ہو جائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا چنانچہ اگر سائنس کے پاس اپروول ہے تو کوئی بات نہیں منا ہمیں ایسا کوئی خوف نہیں سائنس کے ڈسپروول کر لیکن اگر اپروول ہے اور سائنس آتھنٹیکیٹ کرتی ہے تصدیق کرتی ہے اینڈورس کرتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کو بھی آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ جو لوگ سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں سائنس ہی نکتے نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنے کے عادی ہیں وہ اس کو بھی دیکھ لیں سائنس ہی نکتے نگاہ سے تیسری آنکھ کو سائنس کے پاس تین پرووز ہیں سیڈیفیکیٹس ہیں اپروولز ہیں جن سے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں یقین دلا سکتے ہیں سائنس کے سٹوڈنٹ کو سائنس دان کو کے تیسری آنکھ ہے اور اڈاپسن ایک پارٹیکل ہے آپ کی آنکھ میں جو بہت بہلے ایجاد ہوا دریافت ہوا جو رات میں آپ کے لیے نظارہ پیدا کرتا ہے رات میں دیکھتا ہے آئیوڈاپسن ایک دوسرا ذرہ ہے جو دن میں دیکھتا ہے چند سال پہلے ایٹون اخبار میں خبر چھپی تھی جس میں بتلایا گیا تھا کہ سائنس دانوں نے ایک تیسرا ذرہ دریافت کیا ہے آنکھ میں جس کا نام ہے میلان آپسن پرووڈاپسن اور آئیوڈاپسن نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے آپ کی آنکھ میں اور میلان آپسن ٹو پرسنٹ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے روڈاپسن رات کے لیے آئیوڈاپسن دن کے لیے تو میلان آپسن کب کے لیے پتا چلا کہ میلان آپسن نہ دن کے لیے ہے نہ رات کے لیے ہے بلکہ انٹرنل بیالوجیکل کلوک کے لیے ہے یہ انٹرنل بیالوجیکل کلوک کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی گھڑی ہے جو آپ کے اندر لگی بھی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے آپ کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے آپ کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے آپ کے کھننے کا وقت ہو گیا ہے آپ کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کے پسندیدہ ٹی وی پروگرام کا وقت ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ تتنی حساس ہوتی ہے یہ آنکھ کے آپ کو بطورِ الارم اسٹیمیلیٹ کرتی ہے کہ تمہیں اب یہ کرنا چاہیے تمہیں اب یہ پڑھنا چاہیے دوسرا پروف پینیل گلینڈ جو ہائپو تھلمس میں دونوں برین سریبرل کارٹیکس کے درمیان میں ہوتا ہے جو مغز یا بھیجا آپ دیکھتے ہیں جو کھاتے ہیں مغز نہاری کی صورت میں کٹا کٹ کی صورت میں ایک پینیل گلینڈ ہوتا ہے جس کو حرام مغز کہتے ہیں دانے منٹر کے دانے جیسے جس کو نکال کے بھیک بھی دیا جاتا ہے اور اس کا کھانا بھی ویسے حرام ہے اس کو جسے کہتے ہیں کہ اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ آنکھ کبھی کھانا حرام ہے روڈیمنٹری آئی بھی کہتے ہیں باقی مندہ آنکھ ریمنٹ آئی باقی آنکھ ویسٹیجیل آئی اضافی آنکھ نام سائنس دانوں نے اتفاقا وہی رکھا ہے یعنی آنکھ اس برین کے حصے کا جس کو پینیل گلینڈ کہتے ہیں نام رکھا ہے آئی روڈیمنٹری ریمنٹ اور ویسٹیجیل 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 اور جب اس کا فنکشن پتہ چلانے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کا فنکشن ہے بیالوجیکل کلوک آپ کے بیالوجیکل کلوک کو کنٹرول کرنا ہو سکتا ہے میلانوپسن جو آنکھ میں موجود ذرہ ہے وہ اس کو سگنل دیتا ہو اور یہ پینیل گلینڈ یہ سگنل پوری باڈی میں پھیلاتا ہو پوری باڈی میں کیا خود برین میں ایک ایسا موجود ہے جو خود ایک تھرڈ آئی کا کام انجاب دیتا ہے جس کو ہم ہائپو تھالیمس کہتے ہیں ہائپو تھالیمس میں دو چھوٹے چھوٹے ذرے جو دو چھوٹے چھوٹے مراکز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ریوارڈ سینٹر اور پانشمنٹ سینٹر جب آپ کوئی اچھائی کرتے ہیں احسان کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو اس کو ہم ریوارڈ سینٹر کے ذریعے محسوس کرتے ہیں اور آپ دل آپ اندر سے خوش ہو رہے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کے دل خوش ہوتا ہے آپ یاد کرتے ہیں کہ میں خوش کیوں ہوں تو پتہ چلتے ہیں کہ آپ نے فلہ نیکی کی اسی طرح آپ سے کوئی برائی کوئی گناہ کوئی جرم ہو جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے لیکن اندر ہی اندر آپ کڑو رہے ہوتے ہیں کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ میرا دل عجیب بھاری بھاری ہو رہا ہے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مغربین کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی آج ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا پتہ چلا ہے کہ آپ نے فلہ شخص کی غیبت کی یا فلہ شخص کی تحقیر کی تھی انسان کے اندر فطرتاً دو مراکز موجود ہیں جو اس کو بتلاتے رہتے ہیں کہ تم ٹھیک جا رہے ہو یا غلط تم غلط کر رہے ہو یا صحیح اور یہ سینٹرز پیولوز نے جو جرمن کا سائنٹس تھا صدیوں پہلے ایجاد کیے دریافت کیے تو آپ نے دیکھا سائنس دان کس طرح تین طریقوں سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انسان کے اندر تیسری آنکھ ہے جو اس کو اچھے بھرے بھلے اچھی اور بھرے میں تمہیں سکھاتی ہے میلانومسن آنکھ کے اندر ایک ذرہ ٹو پرسنٹ تعداد میں اس کے بعد پینیل گلینڈ اور اس کے بعد ہائپو تیلیمز اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ ہائپو تیلیمز یا پینیل گلینڈ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کے بالکل پیچھے واقع ہوتے ہیں یعنی آپ انگلی رکھیں دونوں آنکھوں کے درمیان اور اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں جب برین کے مرکز میں آپ پہنچیں گے تو تھرڈ آئی ہائپو تیلیمز کے ریوارڈ اور پینیل گلینڈ کا ایریا یا تقریباً وہی ایریا جو پینیل گلینڈ کا ہوتا ہے اب یہ ممکن ہے کہ میلان آپسین سگنلز ریسیف کرے وہ پینیل گلینڈ کو دے پینیل گلینڈ ریوارڈ اور پنیشمنٹ سینٹرز کو دے اور یہ ریوارڈ اور پنیشمنٹ سینٹر برین کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ادا کرے کہ اس شخص کے کھانے کا پینے کا سونے کا وقت ہو گیا ہے یا تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو یا تم جو کر رہے ہو بلکل صحیح کر رہے ہو یہ تین بارحال مزید تحقیقات ہونا باقی ہے اشارتاً کنایتاً اس بات کو ہم نے ارز کر دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی انداز سے کسی نہ کسی زاویے سے سائنس تیسری آنکھ کو تسلیم کرتی ہے سائنس تسلیم کرتی ہے تو کیا وہ لوگ جو سائنسدان تو نہیں ہیں لیکن مادیت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو مادے سے دولتے ہیں خدا کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نظر نہیں آتا آخرت کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کو دیکھ نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ ایسے لوگ بھی جو مادیت پرستی کو تسلیم کرتے ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہیں جو حواس خمسہ کے ادراک میں احاطے میں ہیں وہ تک تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری کوئی تیسری آنکھ کوئی تھرڈ سورس آف انفارمیشن یا چھٹی حصہ ہے جس کے ذریعے ہمیں بہت سی انفارمیشن مل سکتی ہے اور بقاعدہ اس پر ایک مضمون ایک فیلڈ بنا ڈالی گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیر و یینس ویسٹرن وزرم ٹیچن ایک ایسی کتاب میکس ہینڈل کی جس میں تفصیل سے اس پر گفتگو کی گئی ہے اور یہ تیسری آنکھ اور یہ طریقہ کار تھرڈ سورس آف انفارمیشن یا چھٹی حصہ کے اتنے زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ بقاعدہ اس کے اندر بھی کئی ساری فیلڈز نکل آئی ہیں بہت سارے شو بجات کے آپ نے نام سنے ہوں گے نیرو لنگویسٹک پروگرامنگ فر ایکزامپل این ایل پی سیونٹیز میں وجود میں آئی اس وقت امریکہ میں اس کے ایٹی سکس سینٹرز انڈیا میں سیونٹین پاکستان میں ایک ماسٹر این این ایل پی پروگرام کے تحت لوگ اس کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اور اپنی نفسیاتی نفس کی بیماریوں کو دور کر دیں لیکن اس میں جتنا تیسری آنکھ کا دخل ہے وہ اتنا کسی اور چیز کا نہیں مائنڈ سائنسز جو ایک عرصے سے دنیا میں سائکھولوجیکلی لوگوں کو عادتوں کو ترک کرنے کے لیے کونپیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر خود تیسری آنکھ کا استعمال موجود ہے پیرا سائکھولوجی مابت طبیعت روشنی کے ذریعے علاج مراقبے کے ذریعے علاج یہ بھی تیسری آنکھ کا ایک شاخصانہ ہے ٹیلی پیٹی اپنی بات بہت دور کے شخص کو بتلا دینا سمجھا دینا پہنچا دینا ہپنوٹیزم کہ انسان کو ایک ایسی سٹیٹ میں لیانا کہ وہ آپ کی بات سنے کسی اور کی بات نہ سنے اور وہی سمجھے جو آپ سمجھانا جا رہے ہیں یہ تو اب بقاعدہ میڈیکل سائنس میں سیکھولوجی میں سیکھائٹری میں بقاعدہ طریقہ علاج استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے ملٹن ایرکسن میں لاس سینچری میں اس کو بہت اورے سیکو تھروپی انٹروڈیوز کروا دیا ہے اور ہپنوٹیزم بقاعدہ باستعمال ہوتا ہے اور آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ ملٹن ایرکسن میں اپنے ریسرچ پیپرز میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جتنا ہپنوٹیزم مشرقی معاشروں میں ہوتا ہے اتنا ہمارے ہاں نہیں ہوتا وہ لوگ کہانیاں سنا کر اپنے بچوں کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے ہاں مجالز میں جس طرح مسائب سنا کے ہپنوٹائز کیا جاتا ہے کہ ماہوں کی گودوں سے بچے گر جاتے ہیں اور ماہوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کیا ہے ہپنوٹیزم کہ آپ دنیا ومافیہا سے بے خبر ہو کے کسی ایک نکتے پر اپنی توجہ اس طرح مرتقز کر لیں کہ آپ کو کچھ نہ نظر آئے فقط وہی چیز نظر آئے جو آپ دیکھ رہے ہیں یا دیکھنا چاہ رہے ہیں جب کربلا کے مسائب آپ کی سامنے پیش کی آتے ہیں تو آپ اس طرح اس میں کھو جاتے ہیں کہ آپ کو آس باس کا بلکل ہوشنی رہتا اور انسان کی جو چار اسٹیٹس ہیں الفا بیٹا تھیٹا اور گاما الفا اسٹیٹ وہ ہوتی جس میں آدمی ہپنوٹک اسٹیٹ میں ہوتا ہے اور دنیا ومافیہا سے بے خبر ہوتا ہے نماز میں اور خوشی و خصو پیدا کریں اور آپ کی تمام در توجہ تجلیات الہی کی طرف ہو تو آپ یہ الفا اسٹیٹ واپس آ جائے گی اور آپ دنیا ومافیہا سے بے خبر ہو جائیں گے عام حالات میں یعنی اس وقت جو آپ مجھے سن رہے ہیں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ بیٹا اسٹیٹ کہلاتی ہے بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی ہاؤز سلوہ میتھرڈ پانچ دن کا کورس ہے فقط فیفٹی فائیف تھاؤزنڈ یو ہیف ٹو پی اور اس کے بعد آپ بہت ساری چیزیں درک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ایک عام آدمی نہیں کرتا اس میں بھی تھرڈ آئی اس لیس ایکسٹرا سنسری پرسپشن ہواسے خمسہ کے علاوہ ایک اور طریقہ کار کے جس سے انسان انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے لیکن یقین کیجئے یہ تمام برانچز یہ تمام فروات یہ تمام شعبجات یہ تمام مزامین اگر ہمارے ہاں اخلاقیات اور فانیات کی چند کتابیں بڑھ لی جائیں تو آپ کو حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ کس طرح ہمارے ہاں ان تمام علوم کو ایک نکتے میں سمیٹ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے بس توجہ کی دیر ہے ہندو کے ماتے بھر آپ نے یہ نشان یہ علامت دیکھی ہوگی جس کو طلق یا طلقہ کہتے ہیں اور ہندو اس بات پر بلیف کرتے ہیں کہ یہ مقام تیسری آنکھ ہے یہ وہ تیسری آنکھ ہے کہ جس سے آدمی فہم و فراست حاصل کرتا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کا تذکیہ کرے لیکن ان کا تذکیہ نفس ہمارے تذکیہ نفس سے مختلف ہوتا ہے ان کا تذکیہ نفس دنیا تک محدود ہے ان کا تذکیہ نفس چند کشف و کرامات استخراج یا غیر محیر غیر معمولی صلاحیتوں کو حاصل کرنے کا نام ہے جبکہ ہمارے ہم تذکیہ نفس خدا کو کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے آئیے دیکھ دیں کہ تیسری آنکھ کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو تیسری آنکھ کا استعمال سمجھ میں آ جائے امپورٹن سمجھ میں آ جائے افادیت سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو خود بخود جستجیو ہوگی تیسری آنکھ کی ایک دروت پڑھ دیجئے محمد والے محمد دیکھئے تیسری آنکھ سے چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے بڑے سے بڑا کام یعنی ہنڈر پرسنٹ یوٹیلیٹی خدا شناسی ہے ایک شخص مولا علی کے پاس آیا ہے کہنے لگا کہ کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے مولا علی نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو بڑا حیران ہوا جانے لگا مولا نے کہا ٹھہرو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے ان دو آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے اللہ کو اور وہ کسی کونی میں بیٹھا ہے اللہ کو یہ دو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس کو باطنی آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے یہ ہے تیسری آنکھ یوٹیلیٹی اب آپ کہیں گے سر ہم کہاں مولا علی کہاں ٹھیک ہے آپ ہنڈر پرسنٹ یوٹیلیٹی نہیں ایفورڈ کر سکتے کوئی بات نہیں نائنٹی پرسنٹ یوٹیلیٹی ایفورڈ کر لیں نائنٹی پرسنٹ یوز کر لیں کیا ہے نائنٹی پرسنٹ استعمال تیسری آنکھ کا کائنات چناسی کیسے ایک دفعہ رسول اللہ مسجد نبیوی میں آئے دیکھا ایک شخص خرصرک آنکھوں کے ساتھ بکرے بے بالوں کے ساتھ زرد چہرے کے ساتھ سامنے کھڑائے رسول نے اسے پوچھا کہ تم نے کس حال میں صبح کی اس شخص نے کہا جو صحابہ صفحہ میں سے تھا اس حال میں صبح کی کہ میں اہلِ یقین میں سے ہوں رسول نے فرمایا اہلِ یقین کی کیا علامات ہیں اس نے کہا یقین کی یہ علامات ہیں کہ یہ یقین مجھے رات میں جگاتا ہے اور دن میں بھوکا رکھتا ہے یعنی رات میں شبیداری کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں دن میں روزے رکھتا ہوں رسول نے کہا کہ کوئی اور علامات ہیں اس یقین کی اس نے کہا ہاں میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں لیکن اپنی آنکھوں سے جنت کے شولوں کو دیکھ رہا ہوں جنت ساری جہنم کے شولوں کو دیکھ رہا ہوں اور اس میں جننے والی آگ کی آوازیں سن رہا ہوں اپنے کانوں سے اور پھر اس شخص نے قریب آ کر رسول کے کان میں سرگوشی کی اور کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں کون جنتی ہے کون دوزخی کہیں تو نام بتلا دوں رسول نے کہا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں اسحامی صفحہ وہ شخص جو مسجد نبیوی میں بنے ہوئے چبوترے پہ رہا کرتا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو مدینے میں ہجرت کر کے آئے تھے افریقہ اور دوسرے غریب مالک سے اور جن کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا بلکل لاچار جیسے آج کل کے ایدی ہومز یا سیلانی انٹرنیشنل کے لاواریس یتیم خانوں میں لوگ پڑے ہوئے ہوئے وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا معرفتِ الٰہی کا حامل شخص برزخی آنکھ تیسری آنکھ کا حامل مالک اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ کا نظار کر سکتا ہوں اب آپ کہیں کہ نہیں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہم رسول کے دور میں ہے ہی نہیں اگر رسول سے تعلیم لیتے تو تیسری آنکھ بیدار کر لیتے ٹھیک ہے آپ نائنٹی پرسنٹ ایچیف نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ایٹی پرسنٹ ایچیفمنٹ کر سکتے اس آنکھ سے ایٹی پرسنٹ یوٹیلائز کر سکتے ایٹی پرسنٹ یوٹیلیٹی کیا ہے انسان شناسی حج کے موقع پر چوتھے امام امام زیمان العبدین علیہ السلام عرفات کے میدان میں اپنے آسحاب کے ساتھ کھڑے ایک صحابی کہتے ہیں جذبات سے مغلوب ہو کر یا امام کتنا بڑا مجمع ہے کتنا بڑا مجمع تھا دس ہزار آج کل پینتالیس لاکھ لوگ ہوتے ہیں امام نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو اور اپنی دو انگلیوں کو اس صحابی کے آگے کر دیا صحابی نے دیکھا کہ ان حجاج اکرام میں زیادہ تر افراد جانور تھے پھر امام نے کہا اس میں تو حجاج کم ہے تو یہ تیسری آنکھ آپ یہ تیسری آنکھ آپ کے لیے انسان کے چہرے کو بھی نقاب کر دیتی ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ مسک ہو جاتا ہے لیکن عام انسانوں کو نظر نہیں آتا آسمانوں میں رہنے والے فرشتے اس کا ادراک کر سکتے ہیں وہ لوگ جو تیسری آنکھ رکھتے ہیں ایک شخص تھا بازار گیا جس کی تیسری آنکھ بیدار ہو چکی تھی دیکھا بازار میں سب کے سب جانورے ایک شخص انسان تھا وہ گیا اس کے پاس کہنے لگا کہ دیکھو اس پورے بازار میں صرف دو افراد ہیں میں اور تم جو انسانی شکل میں موجود ہیں اس شخص نے کہا نہیں ایک اور اس نے کہا کہ تم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو تو بتانے والے شخص نے جب چہرہ آئینے میں دیکھا تو وہ خود جانور کی شکل کا تھا کیوں کہ اس نے غیبت کر ڈالی ان لوگوں کی تو تیسری آنکھ اسی وقت صلب ہو گئی تو تیسری آنکھ آپ کو انسان شناسی سکھاتی ہے اب آپ کہیں گے ہم یہ ایٹی پرسنٹ بھی نہیں کر سکتے بہت مشکل کام ہے چیک ہے آپ سیونٹی پرسنٹ ایچیف کر لیں سیونٹی پرسنٹ کیا ہے نفس شناسی ایک دفعہ رجب علی خیاد کہیں درز دینے کھڑے ہوئے نقاحت محسوس ہوئی کہنے لگے مجھے روٹی چاہیے آدھی روٹی مل جائے گی تاکہ میں اپنی نقاحت دور کر سکوں صاحب خالہ نے ایک روٹی پیش کر دی رجب علی خیاد نے وہ پوری روٹی کھا لی درز دیا گھر آئے دوسرے دن جب دوبارہ آئے تو بڑے مغموم تھے لوگ نے کہا کہ آپ کیوں مغموم ہیں کہنے لگے کل میں نے آئیمہ کو سلام کیا سلام کا جواب آیا لوگ نے تو بہت اچھی بات ہے ہمیں تو سلام کا جواب نہیں آتا آپ کو آتا ہے کتنے بڑے صاحب حیثیت کرامت کیا حامل فرد ہیں آپ رجب علی خیاد نے کہا کہ پہلے دیدار بھی ہوتا تھا اور سلام کا جواب بھی آتا تھا کل صرف سلام کا جواب سنا میں نے دیدار نہیں تو میں نے پوچھا یا خدا ایسا کیوں میری تنزلی کیوں ہجابات کیوں آگئے میرے سامنے تاتب غیبی سے آواز آئی رجب علی خیاد کل تجھے نقاحت محسوس ہوئی تو نے آدھی روٹی مانگی آدھی روٹی سے تیری نقاحت دور ہو گئی تو تو نے پوری روٹی کیوں کھائی یہ ہیں وہ اسراف جو روزانہ ہم کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تیسری آنکھ بیدار نہیں ہوتی بڑا مشکل کام ہے کوئی بڑا مراقبہ کرنا پڑے گا آپ کو نوافل پڑھنے پڑھیں گے شبیداری کرنی پڑھیں گے روزے رکھنے پڑھیں گے کوئی پہاڑ کھوڑنا پڑھے گا کیا کرنا پڑھے گا گھر بار چھوڑنا پڑھے گا جنگل میں جانا پڑھے گا کیا کرنا پڑھے گا جہاں ہیں جیسے ہیں کی بنیاد پر رہنا پڑھے گا اللہ کی نعمتوں سے اس طرح استفادہ جس طرح خدا نے کہا ہے اس طرح استفادہ کہ خدا کی یاد دل سے مہب نہ ہو بہت آسان کام ہے اور دیکھا جائے تو بہت مشکل کام ہے اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو بس اب پاسنگ مارکس ہیں اس کے لئے کوالیفائی کر لیں سورہ ناز کی تفسیر میں ناصر مکارم شرازی ایک روایت لکھتے ہیں اور جس میں لکھتے ہیں کہ حدیث رسول ہے کہ انسان کو ہر انسان کو فجر میں دو ملائکہ اٹھاتے ہیں ہر شخص کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں اٹھاتا فرشتے مجھے نہیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے جب کاندھوں پر دو فرشتے رکھ دیئے ہیں کہ وہ آپ کے نام عمال کو ترتیب دے رہے ہیں تو کیا فرشتے آپ کو نماز کے لئے نہیں کہا سکتے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کبھی کہ آپ جلدی سوتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی بعض اوقات آپ دیر میں سوتے ہیں اور بڑے فریش اٹھتے ہیں لگتا ہے کہ بہت لمبی نیز نہیں ہے بعض اوقات تو لگتا ہے کسی نے اٹھایا ہے اب آسماز دیکھتے ہی کوئی نہیں ہوتا بعض اوقات تو لگتا ہے کسی نے جگایا ہے آواز دے کر اب آسماز دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا یہ کیا ہیں یہ فرشتے ہیں جو آپ کو اٹھا رہے ہیں اب اس کا سسکرہ آگے آئے گا کیا فرشتے انبیاء پہ نازل ہوتے ہیں فرشتے عام لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں کیسے اب اس کا سسکرہ آپ سوئیے گا تو یہ وہ منیمم ریکوائرمنٹ یہ منیمم یوٹیلیٹی ہے منیمم تصرف ہے کم از کم تصرف آپ کی تیسری آنکھ کا اگر آپ نے یہ بھی نہ کیا تو آپ اور ہم سے بڑھ کر اندھا کوئی نہیں اب آئیے اسلامی نظریہ کی طرف کہ قرآن میں تیسری آنکھ کا کیا تذکرہ ہے ایک دروت بڑھ دیجئے محمد والے محمد اسلام میں قرآن میں تیسری آنکھ کس طرح بیان کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے حضرت خزر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مبارکہ قحف آیت نمبر سکسٹی فائف فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنْا عِلْمًا وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا اس کو اپنی بارگاہ سے رحمت کا حصہ عطا کیا تھا اپنی بارگاہ سے رحمت کا حصہ عطا کیا تھا اور ہم نے اسے اپنی طرف سے کچھ علم عطا کیا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب وہ کوہیتور سے توریت لے کر پلٹ رہے تھے راستے میں خیال ان کے دل میں جانگوزی ہوا کہ میں صاحبِ کتاب ہو گیا اس دنیا میں کررہِ عرض بر سب سے افضل ترین ہستی ہو گیا اول العظم انبیاء میں شامل ہو گیا اللہ کو یہ تھوڑا سا بھی تکبر خود پسندی پسندی آئی خدا نے فارن وحی کی اے موسیٰ الٹے پاؤں پھر جاؤ فلان دریہ پہ جاؤ ایک شخص ملے گا اس سے علم حاصل کرو موسیٰ کی توازوں ان کے ساری تواز تغفار اپنی طرف پہ لٹنا واقعی بڑا مشکل کام ہے کہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر آدمی یہ کہے میں اپنے سے چھوٹے سے علم حاصل کروں چنانچہ وہ فارن پلٹ گئے دریہ کے پاس گئے تو وہاں پہ دیکھا خضر علیہ السلام موجود پھر آپ نے دیکھا کہ اس طرح خضر علیہ السلام ان کو لے کر گئے پہلے کشتی میں سراخ کیا بڑے ناراض ہوئے کشتی میں سراخ کیوں کر دیا انہوں نے کہا کہ تم پوچھو گے تو پھر میں تمہیں نہیں ساتھ رکھوں گا پھر آگے گئے تو وہاں پہ گاؤں میں ایک لڑکے کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر تم سوال پوچھو گے میں تمہیں ساتھ نہیں رکھوں گا گاؤں میں گئے ان سے کھانا مانگا کھانا نہیں دیا وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی اس کو پھر سے بنا دیا لیکن اجرت نہ مانگی نہ ہی کھانا مانگا دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم از کم اس دیوار کی مرمت کے عوض عجرت مانگ لیتے پھر انہوں نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان فراق دوری لیکن پھر انہوں نے وجوہات بھی بدلا دی کہ بادشاہ کشتیوں پر قبضہ کرنے آیا تھا کشتی میں صلاح کشتی کر دیا کیا بادشاہ کی نظر نہ پڑے اس پر جو نظر پڑے تو وہ اس کو ناقص سمجھ کے نقص زدہ سمجھ کے نہ لے بچے کو اس لیے خطل کیا کہ آگے چل کر وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہونے والا تھا اپنے ماں باپ کو نقصان پہنچانے والا تھا اور دیوار اس لیے بنا دی کہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جو یتیموں کا تھا کہ اگر گر جاتی تو خزانہ آیاں ہو جاتا لوگ اس پر قبضہ کر لیتے چنانچہ جب بچے بڑے ہوں گے تو خود ہی وہ خزانہ نکال لیں گے تو آپ نے دیکھا خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے علماتہ کہتا ہے اس علم کو علمِ افاظی کہتے ہیں علمِ وحبی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے علمِ اقتصابی آپ قسم کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے علمِ افادی یا دوسرے لفظوں میں علمِ وحبی کہ جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور یہ ہوتا ہے بعض وقت انسان جو ہے بعض چیزیں سمجھتا ہے بعض چیزیں لکھتا ہے بعض نظریات ترتیب دیتا ہے پتا چلتا ہے کہ یہ نظریہ یہ قول یہ بات کسی نے کہہ دی ہے ہمارے ایک دوست نے ایک جگہ درس دینے گئے درس میں ایک نکتہ بیان کیا جو ان کی اپنی سوچ کا نتیجہ تھا رات بر تفکر کے نتیجے میں جب درس دے کے اٹھے تو ایک شخص آیا کہنے لگا کہ آپ نے اس درس میں جو وہ نکتہ بیان کیا ہے اس نکتے میں یہ ایک تقدیلی ہے جو آپ نے کی ہے اپنی طرف سے انہوں نے کہا نہیں یہ پورا نکتہ میرا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ پورا نظریہ شہید متحری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور فلاں چیز کے لئے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا آپ نے کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے تو پتا یہ چلا ہے یہ دیکھا آپ نے کہ کتنی چیزیں انسان کو وہ القا کر دی جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ آپ کا دل ڈوبرا ہوتا ہے آپ کا دل اداس ہوتا ہے اور آپ کسی گناہ سے کرنے سے بچ جاتے ہیں پتا چلتا ہے کہ اگر میں آگے بڑھ جاتا اگر میں یہ کام کر لیتا تو کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے انعائیتیں ہوتی ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عیوب کو اس پر آیاں کر دیتا ہے یعنی وہ جان جاتا ہے کہ مجھ میں کیا کیا خواب نہیں آئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو اپنا آپ بہت برا لگنے لگتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نیکن بھی طرف آ رہے ہوتی ہیں ایسا اس وقت بھی ہوتا ہے اس جیسی ملتی جلتی صورتحال جب علم حاصل کرنے کے لئے آپ نکلتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت سارا علم نہیں حاصل کیا کہ میں بڑا جاہل ہوں اسی طرح جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عیوب آیاں کر دیتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ اس کو پالش کرنا چاہتا ہے جس طرح آپ کا بچہ جب لکھنا سیکھتا ہے تو آپ اس کو خامیاں بتاتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے تو لکھنا سیکھ لیا آپ مجھے خامیاں بتا رہی ہیں نہیں میں چاہتی ہوں کہ تم اچھے سے اچھا لکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب آپ کی خامیاں آپ پر آیاں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ خوب سے خوب تر بنو تو یہ وہ علمِ عفاظی تھا علمِ وحبی تھا یہ وہ تیسری آنکھ تھی یہ وہ وحبی علم تھا جو اللہ نے خضر علیہ السلام کو آتا کہ خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ علم کیسے حاصل ہوا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ علم گناہوں سے اجتناب کرنے پر حاصل ہوا کتنا آسان فارمولا ہے تیسری آنکھ کو بیدار کرنے کا معرفت حاصل کرنے کا صاحبِ بصیرت ہونے کا فہم و فراسد حاصل کرنے کا دور تک دیکھ لینا دیکھنے کا عشیہ کی اصل حقیقت کو جان لینے کا حق کو ادراک کر لینے کا کتنا سمپل فارمولا ہے گناہوں سے اجتناب خضر کے درجے پر پہنچ جائیں گے آپ اب آپ کہیں گے وہ تو خضر تھے کیا ہم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی فرشتیں موجود ہیں کے نہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتیں اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور غمنا غمناک ہو اور بحیث کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤں سورہ فصلت آیت نمبر تیس تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تعالی اپنے نیکوکاروں پر فرشتیں نازل کر کے ان کو تسلیح اپنے نوٹ کیا ہوگا کہ کسی دنیا دار کو دیکھا کسی گناہگار کو دیکھا نعمتوں میں سرفراز دیکھا خوشیوں سے سرشار دیکھا سرور میں لبریز دیکھا کہ دیکھو یہ تو گناہگار ہے بدکار ہے جھوٹا مکار ہے لیکن کتنی عزت ملی ہوئی ہے اس کو معاشرے میں کتنی شہرت ملی ہوئی ہے کتنا پیسہ ہے مثلا ہمارے سیاست نہ لیکن اللہ نے ہمیں کچھ نہ دیا ایک گھر دیا جس کی چھت پکتی ہے بارش میں دال لوٹی کھا کے ہم گزارہ کرتے ہیں دو جوڑے کپڑے لے کے سال گزار دیتے ہیں بچوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے کوئی چیز گھر میں لانی ہو تو بی سی ڈالنی پڑتی ہے جو خواب دیکھ رہے ہیں دس سال سے اب تک دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا ناؤزباللہ ایسے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسی وقت کوئی ایک کرن کوئی امید آپ کے دل میں جنم لیتی ہے جو آپ کو سکون دلا دیتی ہے اکدم سے آپ کو اتمیان آجاتا ہے یا تو کوئی شخص کوئی جملہ بول دیتا ہے یا اندر سے کوئی حدیث کوئی قرآنی آیت کوئی الہام کوئی کشف آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یقین آجاتا ہے کوئی اتمنان ہو جاتا ہے کہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا ہوا آخرت تو ہے دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا ہوا خدا کی رضا تو ہے تو یہ وہ امید یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ خوشخبری چھپی ہوئی قلب کی تہوں میں کہاں سے آتی ہے تیسری آنکھ کی بیداری کی بجا سے آتی ہے فرشتے آ کر اس تیسری آنکھ کو بیدار کرتی ہے اور تیسری آنکھ آپ کو خوشخبری کا اندیا دیتی ہے ٹھیک ہے تیسری آنکھ کی افادیت استعمال اپنی جگہ لیکن یہ آنکھ ہمارے اندر غیر فعال کیوں ہے ہماری آنکھ تیسری آنکھ بیدار کیوں نہیں ہوتی اس کے دو سبب ہیں خارجی اور داخلی خارجی سبب کیا ہے اگر شیعتین بنی آدم کے دلوں کے گرد حرکت نہ کرتے اور ان میں غبار اور تاریکی پیدا نہ کرتے تو یہ بنی آدم اپنی دل کی آنکھ کے ساتھ عالمِ ملاکوت کا مشاہدہ کر سکتے دیں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں بچہ بیچ میں آ گیا ارے بھئی ہٹو ٹی وی دیکھنے دو آپ سگنل صحیح ہیں بات کر رہے ہیں موبائل پہ ایک دم سے سگنل خراب ہونے لگے آپ باہر نکل جاتے ہیں کیوں ارے بھئی یہاں پہ اچھت دیوار موجود ہے باہر سہن میں کھلے آسمان کے تلے سگنل اچھے آت دیں یہ ہجاب یہ دیواریں یہ رکاوٹیں اگر آ جائیں تو انسان نہیں دیکھ سکتا نہیں سن سکتا اسی طرح انسان اور خدا کے ترمیان یہ شیطان ہے جو آ جاتا ہے اور آپ اور خدا کے سامنے ہجاب بن جاتا ہے خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اس کے باوجود ہم خدا کو نہیں درک کرتے نہیں پہچانتے نہیں جانتے اسی لیے کہ ہمارے اس کے درمیان خارجی اور داخلی اسباب ہیں اب آپ کہیں گے چلو چھٹی ہوئی سارا مسئلہ شیطان کا تھا ہم تو سمجھ دیتے کہ ہماری وجہ سے ہماری اپنی کمزوری ہے جس کی ویسے ہم گناہکار ہیں اب شیطان جہنم میں جائے گا ہم سیدھے جنت میں جائیں ہسی آتی ہے مجھے ان حضرت انسان پر فعلِ بدخد کریں لانت کریں شیطان پر مجھے بتائیے ٹینگی فیور کے جو ماسکیوٹوز ہیں وہ کہاں آتے ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے مکھی مچھر کیڑے مکوڑے ساب چوہاں بچھو لالبے کہاں گھوم دے اندھیرے میں سیلن زدہ جگہوں پر پانی میں کیچڑ میں غلازت میں کوڑے کے ڈبے میں صاف ستری روشن جگہ پہ تو نہیں آتی یہ چیزیں اسی طرح شیطان شیطان بھی وہیں ڈیرے ڈالتا ہے جہاں پہ اس کو کچھ نظر آتا ہے اگر آپ کے دل میں حب دنیا ہے تو جب بھی تو شیطان آئے گا آپ کو ورغل آئے گا وہک آئے گا یہ کر لو وہ کر لو مڑا مزہ آئے گا بڑی لذتیں بڑی شورتیں برسوں کی خواہش ہے وغیرہ وغیرہ اگر آپ کا دل ان لالچ سے ان لالچوں سے ان حسد سے ان تکبروں سے آزاد ہوگا تب ہی شیطان آپ سے بھاگے گا رجب علی خیات نماز پڑھتے تھے تو مسکراتے تھے لوگوں نے کہاں نماز پڑھتے ہو مسکراتے کیوں ہیں تو کہنے لئے کہ میں شیطان کو دیکھ کے مسکراتا ہوں کہ وہ کس طرح غصے میں مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کو میں نے نماز پڑھنے سے نہیں روکا اور وہ ہماری والی نماز نہیں معارفت والی نماز عارفوں والی نماز ہم تو خود نماز میں ہس رہے ہوتے ہیں کسی اور بات پر شیطان کو دیکھ کے نہیں کوئی لطیفہ یاد آجاتا ہے محفل میں کوئی چٹکلہ یاد آجاتا ہے وہ یاد کر کے ہم ہستے تو یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ شیطان کی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے انسان ہجاب کا شکار ہو کے خدا کو نہیں دیکھ پاتا لیکن شیطان سے کہتے ہیں قیامت میں لوگ جہنم میں شیطان کو لانت بھیجیں گے اور کہیں گے تو نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا تو شیطان کہے گا کہ ارے میں نے تو تمہیں مشورہ دیا تھا عمل تو تم نے خود کیا ہے تو شیطان مشورے دیتا ہے شیطان وہاں پر آتا ہے جہاں پہ اس کو کوئی آپورچنیٹی نظر آتی ہے کوئی سکوپ نظر آتا ہے ایک داخلی سبب بھی ہوتا ہے کیا حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے دل خواہشوں میں نہ کھوئے ہوئے ہوتے یا تم لمبی چوڑی باتیں نہ کیا کرتے تو جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے خواہشات اور باتیں بڑی کومن لذتیں ہیں جو گناہوں میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں بظاہر گناہ نہیں ہے نہ خواہش کرنا گناہ ہے نہ باتیں کرنا گناہ ہے لیکن یہ دونوں چیزیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں سنا ہوگا اپنے انڈر میں ایک شخص شخص کی کہانی کتبہ کہ کس طرح وہ تختی خرید کے لائیا کہ میں اپنے گھر پہ لگاؤں گا گھر خریدوں گا پیسے خرچ ہو گئے پیسے جو جمع کیے تھے بیماری میں پھر شادی میں پھر بچوں کی تعلیم میں اور پھر ایک دن وہ مر گیا دو سالے پیسے کفن دفن میں خرچ ہو گئے اس کے کمرے کی سفائی کرتے ہوئے وہ تختی ملی تو اس کے بچوں نے وہ تختی بطور کتبہ اس کی قبر میں لگا دی سنی ہوگی وہ آپ نے کہا نہیں مچھری اور مچھرے کی کہ کس طرح وہ خواہشات بتلاتا گیا مچھرہ اور ایک ایک کر کے وہ خواہشات پوری ہوتے گئی اور آخر میں کیا کہا کہ میں خدا بننا چاہتا ہوں جنگ اہود کے شہید کا خصہ بھی سنا ہوگا کہ جس کو دفنہ کے لوگ آ رہے تھے تو کسی نے کہا یہ جنتی ہے بشارت ہو تو رسول نے کہا تمہیں کیا معلوم یہ فضول گو ہو فقط فضول گوئی کی وجہ سے جنت خطرے میں پڑی آتی ہے اور معاف کیجئے گا اس میں خواتین مہت آگے نظر آتی ہیں فضول گوئی میں رشتہ داروں نے گھر سے قدم باہر رکھا نہیں دیکھا کیا کہہ رہی تھی پھپو آپ سمجھیں نہیں امی اشارہ اشاروں میں کہہ جاتی ہیں اچھا کیا کہہ رہی تھی پھپو آگئی میں اپنا موبائل بھول گئی تھی اور پھپو انہوں سن لیا دروازے کی آر سے کہ میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے ہوتا نہیں ہوتا آپ شادی بھی ایسے گھر آتے یہ قدم رکھتے نہیں گلاس پانی کا سامنے ہے پیتے نہیں ہیں اور سب سے پہلے فلانکی جسے کہتے ہیں غیبت فلانکی جسے کہتے ہیں کہ برائیاں اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کر دیا بغیرہ بغیرہ وہ کہتے ہیں نا کہ نیاگرہ آپشار پر ایک سیاہ کھڑا ہوا تھا اس کو ٹورنگ آئیڈ جو ہے وہ بتلا رہا تھا کہ اس نیاگرہ آپشار کے گرنے سے جو آواز بیدا ہوتی ہے میلوں دور سنائی دیتی ہے تو سیاہ نے کہا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا کہ لہے اب ہی سنائی دیتا ہے اس نے اعلان کروایا لوڈ سپیکر کہ تمام خواتین خاموش ہو جائے پھر اس کو آواز آئے گا خیر اس میں جسے کہتے ہیں کہ برا ماننے کی بات نہیں ہے ہر وہ شخص جو کچھ نہیں کر سکتا وہ باتیں بناتا ہے اس میں مرد حضرات بھی شریک ہیں اور خواتین بھی شریک ہیں نوجوان بھی شریک ہیں آپ دیکھتے ہوں گے انسان جتنا کامیاب ہوتا ہے اتنا ہی کم گو ہوتا ہے کہہ رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ذرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو نعرہ بلند ہو جاتا ہے مولا علی کا قول ہے تو یہ ایمان کے کم ہونی کی علامت ہے کامیابیوں کی کمی کی علامت ہے فرسٹریشن کی علامت ہے فضول کوئی یا زیادہ باتیں کریں تو لمبی چوڑی خواہشیں کرنے سے بہتر ہے چھوٹی چھوٹی خواہشیں چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس بنائیں لمبی چوڑی باتیں کرنے سے بہتر ہے ٹو دہ پوائنٹ بات کریں جہاں پہ واجب ہو ضروری ہو بس وہاں بات کریں آپ خود دیکھیں آپ نے اندر کتنی امپروومنٹ پیدا ہوتی کیسے بیدار ہوتی آپ کی یہ تو پریونٹیو میجرز تھے جو آپ کو نہیں کرنے یعنی آپ کو زیادہ خواہشیں نہیں پاننی ہیں آپ کو زیادہ باتیں نہیں کرنی ہیں اور آپ کو اپنے اندر وہ گناہ اور گناہ کی رغبتیں نہیں رکھنی ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان آپ کی طرف راغب ہو شیطان آپ کی طرف آئے کہ میں اس کو بیقا دوں اب یہ آنکھ بیدار کیسے ہوتی ہے فعال کیسے ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تیسری آنکھ کو بیدار کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا چلہ کاٹنا پڑے گا مراقبہ کرنا پڑے گا دنیا کو چھوڑنا پڑے گا تذبیع تحلیل سے ہر وقت واسطہ رکھنا پڑے گا مسلے پہ بیٹھنا پڑے گا بیوی بچے شہر کو صرف نظر کرنا پڑے گا چھوٹا سا فرمولہ ہے کہ جو شخص چالیز شب و روز خالص اللہ کی یاد میں رہے تو اللہ علم و حکمت کے جشمیں اس کے قلب سے اس کی زبان پر جاری کر دے گا اچھا اللہ کی یاد میں رہنے کا کیا مطلب ہے ایک شخص ایک عارف کے پاس آیا اور کہنے لگا دوسرے شخص کی کرامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے فلان شخص تو اس عارف نے کہا تو کیا ہوا مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے پھر اس نے کہا آپ کو معلوم ہے وہ شخص پانی میں دہرتا ہے عالم نے کہا کون سی بڑی بات میڈک بھی پانی میں دہرتا ہے تو اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص فلان شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ چشمیں زدن میں پہنچ جاتا ہے تو عارف نے کہا ایسا تو شیطان بھی کر سکتا ہے تو بڑا حیران ہوا وہ شخص کہنے لگا کہ آپ ہی بتلائیے کہ بڑی بات کیا ہے تو اس عالم نے اس عارف نے کہا کہ بڑی بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام کرتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو آپ کو دنیا کے کام چھوڑنے نہیں ہے لیکن مکمل دور پر متوجہ رہنا ہے خدا کی طرف کہ جو میں کام کر رہا ہوں خدا اس سے راضی ہے یا نہیں اس کام کرنے کے بعد میں خدا سے دور ہوں گا یا قریب استاد امام خمینی کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ درس دے رہی ہوتے تھے تو درس دیتے دیتے چپ ہو جاتے لوگوں نے پوچھا آپ درس دیتے چپ کیوں ہو جاتے ہیں درس دیتے دیتے کیا بھول جاتے ہیں کہنے لگے نہیں لوگوں نے کہا پھر کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ درس دیتے دیتے اللہ کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤں اب آپ دیکھئے غفلت کسی کہتے ہیں جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں جب آپ لوگوں سے گپ شپ کر رہے ہوں جب آپ کھیل تماشے میں مصروف ہوں سیر سپاٹے میں مصروف ہوں یا انسان ایک درس اخلاق دے رہا ہے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں درس دیتے دیتے غافل نہ ہو جاؤں یعنی درس دیتے دیتے یہ محسوس نہ ہونے لگے ماشاءاللہ کتنا اچھا بولتا ہوں ماشاءاللہ کتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ لوگ مجھے کتنا غور سے سنتے ہیں ماشاءاللہ میری کتنی شہرت ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ لیکچر اب یو پہ ڈاؤنلوڈ ہوگا اپلوڈ ہوگا کتنے کلکس کریں گے ماشاءاللہ سیکڑوں افراد نے اس کو دیکھ لیا ہے میرا نام جانا پہچان تو یہ ہے خدا کا کام کرتے کرتے انسان اس کام سے دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے یعنی خدا کا کام کر رہے ہیں اور آپ دنیا کمارے ہیں تو آپ کو دنیا کماتے ہوئے خدا کی طرف توجہ رکھنی ہے یہ نہیں کہ خدا کی طرف توجہ رکھتے ہوئے دنیا کی طرف آ گیا جیسے نماز پڑھتے ہوئے ہم لوگ دنیا کی طرف سوچنے لگتے ہیں تو یہ وہ خدا کی یاد ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہمہ وقت رہنی چاہیے اگر آپ نے اس یاد کو ہر کام کے کرتے ہوئے یاد رکھا اپنے ساتھ رکھا تو انشاءاللہ آپ وہ کچھ دیکھیں گے جو آپ نے نہیں دیکھا نہیں پڑھا اور آپ کے قلب سے تمام علم و حکمت کے جشمیں آپ کی زبان پر آ جائیں گے لیکن ایک اہم بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اس تیسری آنکھ کو اپنے تذکیہ نفس کے لیے استعمال کرنا ہے ناکے کشف و کرامات کے لیے ایک دفعہ رجب علی خیاد کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک عابد نظر آیا جو بڑے عرصے سے وہاں عبادت کر رہا تھا رجب علی خیاد کا وہ چرچہ سن چکا تھا چنانچہ رب علی رجب علی خیاد کو مروب کرنے کے خاطر اس نے کہا دیکھو میں کہاں مہنچ گیا رجب علی خیاد نے کہا کہاں مہنچ گئے اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو رجب علی خیاد کے ہاتھ میں آیا رجب علی خیاد کے ہاتھ میں تو وہ پتھر ناش پاتی میں تبدیل ہو گیا رجب علی خیاد نے کہا یہ کرتب بازی بند کرو اور وہ ناش پاتی دوبارہ اٹھا کر زمین پہ رکھی تو وہ دوبارہ پتھر میں تبدیل ہو گیا کہا عبادت خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے کرو کرتب بازی کے لئے نہیں یہ ہے مقام آپ کی دروت پڑھنے کا اب پڑھئے دروت تو یہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں وہ تیسری آنکھ بیدار کرتے ہیں اس کو میس یوز کرتے ہیں ایک دفعہ رجب علی خیاد نے برزخی آنکھ سے ایک شخص کا مشاہدہ کیا کہ وہ عالم برزخ میں حیران و پریشان ادھر ادھر گھوم رہا ہے روکا اور پوچھا کیا ہوا ہے کہنے لگا کہ میرا احتساب ہوا ہے کہنے لگا کہ میں نے تیس سال اللہ کی عبادت کی تھی اس لیے کہ میری برزخی آنکھ بیدار ہو جائے اور جس دن میری برزخی آنکھ بیدار ہوئی میرا انتقال ہو گیا تو رجب علی خیاد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے خدا یہ سننے کا بڑا خوش ہوا ہوگا کہنے لگا کہ میں نے جب خدا کو یہ کہا تو خدا نے کہا کہ تُو نے تیس سال کی عبادت اس برزخی آنکھ کو بیدار کرنے کے لیے کی تھی میری رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں تو بس اگر آپ کو کشف و کرامات حاصل ہو جائیں آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں اور آپ کو محسوس ہونے لگ جائے کہ میں کسی مقام پر پہنچ گیا ہوں مجھ میں امپروفمنٹ آ رہی ہے اب میں نفس اممارہ سے آگے بڑھ رہا ہوں نفس الاخوامہ و نفس مطمئنہ کی طرف جا رہا ہوں رازیہ مرضیہ کی منزل پہ پہنچنے والا ہوں تو آپ سے آپ کے اندر جو تبدیلیاں آئیں اس پہ فخر نہ کریں اس کو جتائیں نہ آپ کا ہر عمل خالص خالص خدا کے لیے ہونا چاہیے آپ کو اپنا تذکیہ نفس اپنی تیسری آنکھ جو بیدار کرنی ہے خالص مومن بننے کے لیے نہیں مومن بننے کے لیے کرنی ہے میجیشن بننے کے لیے نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہماری تیسری آنکھ تذکیہ نفس کے لیے استعمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں قبل سوالات بھرکور سلامان 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 معمد محمد 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 بڑا عجیب سوال ہے آپ کی برزقی آنکھ ضرور روشن ہوگی اس کا کوئی قصہ سنائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر برزقی آنکھ روشن ہو جائے تو کبھی اس کا قصہ نہیں سنائے جاتا اب آپ کو اور یقین ہو گیا ہوگا تو پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے لیکن کم از کم ہم آپ سے جو امید رکھتے ہیں اور یہ لیکچر دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہیں بہت سارے افراد بچارے اپنے مسائب اور مصیبتوں سے پریشان ہو کر ہپنوڈیزم ٹیلی پیتھی پیرا سیکھولوجی وغیرہ وغیرہ اور عاملین کے پاس جاتے ہیں الٹے سیدھے وظیفے جو جن کا شریعت میں کوئی تذکرہ نہیں الٹے سیدھے طریقہ اکار اپناتے ہیں تو خدا رہا ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے اللہ تعالی نے تیسری آنکھ کو بیدار کرنے کے لیے تذکرہ نفس کے لیے جو سیدھے سادھے طریقے رکھے ہیں آدھی روٹی کا باقیہ ہے جسے کہتے ہیں کہ خواہشات کو کم کرنے کا جو کی تعقید ہے گفتگو کے کم کرنے کا جو اندیا دیا ہے یہ سب چیزیں اپنا ہیں چھوٹی چھوٹی اور انشاءاللہ آپ اپنے نفس کو بھی دیکھیں گے اور تیسری آنکھ کی میں نے آپ کو بتایا ہے سب سے اہم یوٹیلٹی جو ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہے نفس شناسی کہ بس آپ کو پتا چل جائے کہ میں خدا سے قریب ہو رہا ہوں یا دور ہو رہا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ کو ایسا ہوتا ہے محسوس کے نہیں لیکن یہ منیمم لیمٹ ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اگر یہ بھی نہیں معلوم تو یقین کیجئے بڑے گھرٹے میں ہیں کشف و کرامات کے کیا معنی کشف کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو عام آدمی پر ظاہر نہیں ہوتی اور کرامت کے معنی کوئی ایسا محیر العقول واقعہ جس کی عقل یا حص کوئی توزی پیش نہ کر سکے آپ سمجھ نہ سکیں کہ یہ کیسے ہو گیا دیکھیں بہت اچھا سوال ہے اور بہت خوبصورت سوال ہے اور کسی صاحبیں معرفت نے کیا یہ سوال بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ باوجود بہت زیادہ کوشش کے انسان گناہ سے نہیں بچ پاتا آیا بچ بھی جائے تو دل کو اتمنان نہیں ہوتا بعض اوقات نیکی کر کے بھی یہی حال ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ہے باوجود کوشش کے تسکیہ نفس حاصل نہیں ہو پا رہا دیکھیں تسکیہ نفس کا ملدہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا جب پاک کر لیا تو نفس مرضیہ کی منزل پر داخل ہو گیا ہے جب نفس مرضیہ کی منزل پر داخل ہو گیا ہے تو پھر جنت تو وہ اسٹیج ابھی آئی نہیں ہوگی ایک اسٹیجن نے تیاری کرتا ہے وہ بار بار تیاری کرتا ہے پہلے فیل ہوتا تھا پھر ڈی گریٹ پھر ہے جسے کہتے ہیں کہ بی گریٹ پھر سی گریٹ پھر بی گریٹ پھر اے گریٹ پھر وہ ٹاپ کرتا ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ نے لوڈوں کا گیم کھلا ہوگا لوڈوں کے پیچھے ایک گیم ہوتا ہے جس میں سامپ اور سینیاں بنی ہوتی ہیں بڑے اچھی اگزامپل ہے اس کی کہ آپ نے جو ہے وہ دانہ ڈالا تین آگیا اور آپ نے گوٹ چلائی آگے آپ کو افسوس ہوا کہ صرف تین آیا چھے نہیں آیا تین پہ لگی ہوئی دیسکیڑی ایک دمجاب اوپر پہنچ گیا ٹھیک ہے اور آپ پہنچ گئے نائنٹی سائیون پہ مجھے یاد ہے بچپن میں نائنٹی سائیون پہ ماں پہ سامپ ہوا کرتا تھا آپ نائنٹی ایٹ پہ ماشاءاللہ یہ ہے ملہب سامپ کی بھی ترقی ہو گئی ہے نائنٹی ایٹ پہ آگیا ہے نائنٹی ایٹ پہ فرز کلنے آپ نائنٹی ٹو پہ تھے آپ کا چھکہ آگیا آپ نائنٹی ایٹ پہ پہنچ گیا آپ بڑے خوش کہ میرا چھکہ آگیا تو پتہ جلا کہ نائنٹی ایٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ سامپ بیٹھا ہوایا اور آپ نیچے چلے گا تو کبھی کندانے آتے ہیں آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں کبھی زیادہ دانے آتے ہیں آپ ڈائس ابھی نیچے آجاتے ہیں تو آپ کو میں یہ بتلا دوں کہ بعض اخوات کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی نیکی ہے یا بعض اخوات وہ اگنور کر دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ نیکی کوئی ایسی بڑی نیکی نہیں ہے کہ ہم کریں اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں لیکن شاید اس کے باوجود بھی ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکیں بہت بہت توجہ دلانے کے باوجود بھی جیسے کہتے ہیں اور واقعی وہ چیزی ایسی ہے اس نیکی کو حاصل کرنا یا اس گناہ سے بچنا اتنا مشکل کام ہے کہ ہم پہلے بڑے خوش ہوتے تھے جب جیسے کہتے ہیں لڑکپن کے دور میں تھے اسکول ایج میں تھے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات توڑی ہے اس گناہ سے نا ادمی یوں بچ سکتا ہے وہ گناہ میں نے دیکھا ہے جو لوگوں میں ہوتا ہے اور بڑے بچارے بڑے بڑے جو ہیں وہ بڑے بڑے جسے لوگ ہیں وہ میں نے بتائینا ہے کہ ساپ آتا ہے اور وہ نیچے چلے آتے ہیں حسد اب آپ فورا کہہ دیں گے نہیں جناب حسد تو شیطان نے کہہ تھا قابل نے کہہ تھا ہم دھوڑی ہیں نیکیوں کی بات کرو تو ہم معصوم نہیں ہیں اور گناہوں کی بات کرو تو ہم شیطان نہیں ہیں پتن ہی ہم کیا ہیں تو حسد چھوڑ دیں اور لوگوں کی خوشیوں میں خوش رہیں اور لوگوں کی مدد کریں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا تو اس زمین میں یہ چیز یہ اچھا علم تو دیکھیں ایسا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو حاصل ہوگا لیکن معارفت ایسی چیزیں ایک رات میں ایک رات میں آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں مسئلہ ایک چھوٹا سا واقعہ ایک طالبین اپنے مدر سے آیا چھٹی گزار کے تو آتے ہی اس کے استاد اچھا استاد تو دیکھ لیا کرتے تھے ماشاءاللہ استاد نے آتے ہی اس کو دیکھ کر کہا کہ تم نے کل ایسا کون سا کام کیا ہے کہ تمہارے درجات یکدم بلند ہوئے وہ بڑا پریشان ہوا کہلے میں چھوٹی گزار رہے ہیں گیا تھا کوئی عبادت نہیں کی کوئی کتاب نہیں بڑھی کوئی وظائف نوافلہ روزہ کچھ بھی نہیں کیا میں نے تو بس گھر گیا کہلے میں نے تو مجھے بتاؤ تو جب گھر گئے اور واپس آئے تو کیا کیا حالات واقعات تمہارے ساتھ بہش آئے بڑا زور دیا آخر میں اس نے بتایا جب میں واپس آ رہا تھا تو دریا میں کشتی میں بیٹھا اور کشتی چلی اور میرے ساتھ ہی ایک مچھیرہ بیٹھ گیا اور وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا اور آپ کو معلوم ہے خواتین تو جانتی ہوں گی کہ مچھلی جب آپ پکاتیں کتنی بدگو آتی ہے اکثر خواتین کہتی ہیں ساری مچھلی پکا ڈالو اور پیچھے پڑوسیوں کی گلی میں ڈال دالو اس کا کچھرا گھر میں نہ رکھو گھر کے ڈسمن میں میں نہ ڈالو ارے بھائی گلی میں آپ کے پڑوسی رہتے ہیں کیوں مچھلی کی بدگو بہت ہوتی ہے بلی کا بھی خطشہ ہوتا ہے نیکا وغیرہ وغیرہ تو وہ مچھیرہ ظاہر سے مچھیرہ تو مچھلی کے ساتھ ہی رہتا ہے کتنی بدگو ہوگی اس کے لباس میں اور اس کے تہلے سے جو بدگو کے بھبکے اٹھ رہے دے وہ بیچارہ ساری کشتی چھوڑ کر اس شخص کے پاس بیچارہ تو خیر اس کو کہنا چاہیے اس تالبین کے ساتھ آگے پاس آگے بیٹھ گیا اس تالبین کے پاس آگے بیٹھ گیا اب تالبین کو بڑی کوفت ہوئی غصہ بھی آیا اس نے کہا کہ چلو اتر جائے گا جلدی یا کھسک جائے گا یا آگے ہو جائے گا پتہ چلا کہ وہ منڈوں میں سو گیا اور سویا بھی ایسے کہ اس کا سر اس کے کاندے پر اور خرادے لینے لگا اب اس شخص کو اتنا غصہ آیا کہ یہ کیا مصیبت بلا میرے سر آگئی اور چاہا اس نے کہ میں اس کو اٹھاؤں اور غصے میں کہوں لات مار کے ادھر بیٹھو بس میں ہوتا ہے نی ڈبلو گیا رہا ڈبلو اٹھارا میں سفر کرتے ہیں نظر نہیں آرہا آپ کو آنکھیں نہیں ہیں آپ کی یہ اتنی اچھی سینڈل ہم نے کل خریدی دیا آپ نے اس پہ پیر رکھ دیا تو اس لڑکے کی ذہن میں پھر اس نے کہا کہ چلو چھوڑو بچارہ تھکا آرہا ہوگا پریشان ہوگا اور نیند ٹوٹ گئی تو پتنیس کو دوبارہ سونا نصیب ہوں گا کہ نہیں رات بھر اس کا سر اس کے کندے پر اور بدبو کے بھبکے اس کی ناک میں برداش کی ہے اس نے کیوں تکلیف نہ ہو اس شخص کو تو بس اسی وقت اس کے استاد نے روکا بیٹا یہی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند گیا اب آپ دیکھئے بس میں جاتے ہوئے گلی سے گزرتے ہوئے ایک درہ ہم درس لے رہے تھے اسی طرح خواتین بیٹی ہوئی تھیں ایک خواتین ذرا لیٹ آئیں انہوں نے پیچھے بیٹی ہوئی خواتین کو کہا کہ ذرا ادھر ہو جائی ہے انہوں نے غصے میں کہا ادھر کیوں ہو جاؤں خود بیٹھ جاو آگے جا کے درس چل رہا ہے اسی طرح کا کیا روپ ارور منظر ہوگا اور اس روپ ارور منظر میں آپ اس قسم کے مجلسوں کے اندر آپ ایسے واقعات دیکھتے ہیں آپ کو کوئی کہہ دے بھئی دیوار سے ہٹ کے بیٹھو مجھے ٹیک لگانی ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں اپنی دیوار کا حصہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں یا آپ سے کوئی کہہ دے پیر سمیٹ لو میں کیوں سمیٹ لو تم سمیٹ لو پیر تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں یہ انداز ہوتے ہیں یہ جسے کہتے ہیں کہ احتیاطیں ہیں ابھی تو دیکھیں ہم لوگ جسے کہتے ہیں کہ واجب اور حرام سے نہیں نکلیں وہی پوری ہو جائیں تو بڑی بات ہے اب جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ جب آپ واجب اور حرام سے نکلیں گے مجھے بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ جب ہم اس سے نکلیں گے تو پھر احتیاطوں کی باری آئے گی جب آپ احتیاطیں کریں گے تب آپ دیکھیں گے آپ کا نفس کہاں پہنچ رہا ہے بہت سے علماء خدا کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جانتے ہوئے پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے یہاں دروس میں مجلسوں میں لوگ پیر پھیلا کے بیٹھے گئے ہوتے ہیں مقدس اردبیلی پیر پھیلا کے کبھی نہیں سوئے بیٹھنا تھا دور کی بات پیر پھیلا کے نہیں سوئے کہ خدا کی شان میں بے عدبی نہ ہو جائے ابھی ہم جارت بے گئے آیت اللہ سستانی سامنے بیٹھے ہوئے تھے کراچی سے ہمارا جو خافلہ کیا تھا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تقریباً ایک گھنڈے کی ملاقات دی اس ایک گھنڈے میں آیت اللہ سستانی تشہد کی آلت میں بیٹھے رہے ہیں مسلسل اور ٹیک لگائی بغیر اور ہم کراچی والے کبھی آلتی پارتی مار کے بیٹھ رہے ہیں کبھی پیر پھیلا کے بیٹھ رہے ہیں کبھی اس ہاتھ پر سہارہ دے کے کبھی اس ہاتھ پر سہارہ دے کے اور مسلسل گفتبو کہ وہاں میں موجود گارڈ نے اشارہ کیا غصے میں بھئی چھپو جاؤ لگ رہے کہ آپ واقعی کہاں سے آئیں اب آپ دیکھیں اتنا بڑا بزرگ اس کو کیا بڑی ہے آپ کی عزت کرنے کی وہ آپ کے سامنے تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوئے یہ وہ احتیاطیں جو آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے آپ کریں عدب و احترام ہے تو اس آنکھ کی بیدار کرنے کا یہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہ اتمنان نہیں ہوتا لوگوں کی دل جوئی کریں لوگوں کا خیال رکھیں اپنے والدین کا خیال رکھیں چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں اپنے شوہر کا خیال رکھیں ہمارے ایک بڑا مرض عام ہے کہ مدرسے میں آپ لوگ آتے ہیں جب جاتے ہیں تو ٹھک سے ٹی وی بند کرتے تھے ہیں سوچ آف نکال دیتے ہیں لیڈ نکال دیتے ہیں بس ٹی وی نہیں چلے گا یہ شیطانی چیز ہے آپ لوگوں کو ہوش نہیں ہوتا آباد نماز کا وقت ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو اتنا اگر آپ سختی کریں گے لوگوں پر لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے امام کے پاس ایک شخص آیا ہے کہنے لگا کہ میری ماں عیسائی ہے اب میں مسلمان ہوں گے میں کیا کروں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا کہ تُو اپنی ماں کی خدمت کر کتنا بہترین فارمولا دی ہے ون پوائنٹ ایجنڈا کچھ نہ کرو ہم ہوتے تو ہم کہتے اپنی ماں کو ہم کیسے رائے راست پلائیں انہوں نے کیا کہا خدمت کرنے بیٹھا وہ تو وہ ماں حیران ہو گئی کہ توجھ میں ایسی کیا تبدیل ہی آئی کہ تُو میری خدمت کرنے بیٹھ گیا تو پتہ چلا کہ اس نے دین اسلام قبول کر لیا ماں نے کہا میں بھی قبول کرتا ہوں تو یہ وہ لوگوں سے محبت ہے لوگوں سے محبت کرنا آجائے آپ سے لوگوں کی خدمت کرنا آجائے پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں پر جسے کہتے ہیں کہ چھوٹ دینا یا گناہوں کو معاف کرنا لیکن جو لوگوں کے ساتھ ہم ظلم کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو حقارت آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں وہ بہت غلط ہوتا ہے تو کسی طرح اپنے آس پاس کی لوگ جو ہیں ان کی خدمت کرنا سیکھیں اگر آپ کم از کم خدمت نہ کر سکیں ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس خوش اخلاقی سے بات کرنا سیکھیں کم از کم ورنہ چھپ رہے ہیں خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے گفتگو سے ایک سوال ہے عادت میں یک سوئی پتہ کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے اس کو بار بار کریں کوئی وظیفہ کوئی کام کوئی نافلہ نماز آپ پڑھتے ہیں اور چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کریں چھوٹا عمل بڑے عرصے تک کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ بڑا عمل کریں مختصر مدد کے لئے تو عادت پیدا کرنے کے لئے مجھے نہیں معلوم کس قسم کی عادت کیا آپ بات کر رہے ہیں عادت پیدا کرنے کے لئے ایک طریقہ یہ ہے کہ عبادت کا زمان و مکان یعنی زمان اور مکان وقت اور جگہ کا تعیون کریں نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی آپ کا خیر خواہ ہے تو اس کو اس عبادت کے بارے میں بتلا دیں کہ جو امپروفمنٹ دل آسکتا ہے آپ کی امی ابو اور نمبر دین جو عبادت بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ اس عبادت کا اصل مقصد کیا ہے یعنی ہے نماز پڑھنے فرض کر لیں آپ تو نماز میں موجود اسکار کے تراجم آپ کو یاد ہونے چاہیں اور مسلسل کریں دیکھیں یہ روزانہ کی جنگ ہے یہ کوئی میٹریک یا انٹر یا بی ایس سی کا ایکزیم نہیں ہے آپ نے دے لیا اور چھٹی دوبارہ آپ کو کتاب پڑھنی نہیں ہے آپ نے ردی ٹوکڑے والے کو دے دی ردی گوزی ٹوکڑے والے کو دے دی آپ کو مسلسل روزانہ یہ جنگ لڑنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے جانساروں میں شامل فرمائے وَآخرُ دعوانا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَادِمِ